تو دوستو ہم نے تب ان کے پہلی پٹی گھیتی میں نے ویڈیو بنائی کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جب میں دوسری پٹی کروں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ جلے ہوا کی پٹی سے اس کو کتنا آرام ملتا ہے تو یہ انکل ہمارے پاس آئے انہوں نے دوسری پٹی کرانے آئے تھے اچھی طریقے سے میں نے ان پٹی کو کھولا اور کھونلے کے بعد میں دیرے دیرے بہت آئیس طریقے سے میں نے اس کو کھولا کھونلے کے بعد میں ان سے جکھم دیکھا کہ جکھم اکتلال کیسے ہو گئے ہوں گے تو پٹی کھولتے ہی لگنے لگا تھا کہ جکھم تو 90% ٹھیک ہونے لگے ہیں اور 10% ابھی جکھم ہے کیونکہ یہ اندر آنکھ میں آنکھ میں ان کے کچھ لگا تھا نوحہ لگ گیا تھا جس کی قرارن ان کے آنکھ ان کے آنکھ اندر سے برن ہو گئی تھی پتلی بچ گئی تھی ان کی تو آنکھ سے بال کی جو سائیڈ بھور ہوتی ہے یہ بھی ان کی جل گئی تھی اور یہ پٹی کھولی میں نے پٹی کھولنے کے بعد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے میں نے پٹی کھولی تو پٹی کھولنے کے بعد میں ان کی آنکھ کا جو خلال پوزیشن کی وہ اس پر پار چکھی یہ دیکھ سکتے وہاں یہ یہ کھول دی میں نے پٹی اور آپ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ سے اچھا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے کہاں اچھا دیکھ رہا ہے کوئی دکھت نہیں تو ادھر دیکھئے اور یہ دیکھئے آنکھ سے پاس میں یہ بلکل آنکھ تو ہی ان کے جکھم تھا آنکھ کے بلکل وہ کافی گہرہ جکھم تھا اور ان کی جو نوس ہیں نوس کے برابر میں سے بھی تھوڑا جل گئی تھا برن ہو گئی تھا اور آنکھ کے پاس سے آنکھ کے اوپر پتلی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی برن ہو گئی تھا تو دوسری پٹی کی ہے ہم نے ان کے دوسری پٹی میں ماشاءاللہ کافی آرام مل گیا ہے نے اور ہم نے تھوڑی ایسی ان کو بولا تھا کہ تھوڑا ریلیکس کرنا کاموام کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے اور پٹی کرانی ہے آپ کو چار سے پانچ لگ بگ منیمم پٹی ہو گئی آپ کے اور دوسری پٹی میں دیکھیں آپ سکتر پرچنٹ منیمم یہ ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ فلال اس پوزیشن پہ ہے دیکھیں یہ پورا جل گیا تھا بان ہو گیا تھا اور اب فلال میں نے اس کی صفائی کر کے پٹی کیے یہ ایسا ہے تو جب یہ میرے پاس آئے تھے اس ٹائم تو ان کے آنکھ کھل بھی نہیں رہی تھی پورا ورہ مایا ہوا تھا پوری سوجی ہوئی تھی ان کے آنکھ دوستو اگر آپ کے آس پاس میں بھی کوئی ایسا جل گیا ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں